ایک بہن اپنے سوال میں لکھتی ہیں کہ میں نے شادی کرنے سے پہلے استخارہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود مجھے شادی کے ایک سال بعد طلاق ہو گئی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا جبکہ استخارہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو گزارش یہ ہے کہ استخارہ کرنا بہت اچھی بات ہے جہاں اس میں انسان کا دنیاوی رحاظ سے فیدہ ہے وہاں پہ یہ ایک عبادت ہے انسان ودو کرے گا دو رکھتیں ادا کرے گا دعا استخارہ پڑے گا اس وجہ سے اس کی نام عامال میں بہت سی نیکیاں لکھی جائیں گی اور نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ اس طریقے پہ عامل کرنے کا ثواب بھی ملے گا استخارہ کیا چیز ہے استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جائز عمر میں انسان متردد ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں تو ایسے آدمی کی رہنمائی اس جانب کی گئی ہے کہ وہ ودو کرے دو رکھتیں نفل ادا کرے اور اس کے بعد دعا استخارہ پڑے اور اللہ رب العزر سے درخواست کرے اس دعا میں کہ یا اللہ اگر یہ کام کرنا میرے لئے بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے اس کو میرے لئے آسان کر دے اس میں میرے لئے برکتیں ڈال دے اور اگر یہ میرے لئے بہتر نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے یا انجام کے لحاظ سے تو مجھے اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے وہاں پہ لے جا جہاں پہ میرے لئے خیر لکھی ہوئی ہے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ انہیں قرآن پاک کی صورتیں سکھایا کرتے تھے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بڑے معاملے میں لوگوں سے سمجھدار افراد سے مشورہ کرنے کے بعد جب کسی ایک بات کا عظم کر لے تو اس کام کو کرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرے جس کو دعائے استخارہ کہتے ہیں لیکن کئی دفعہ انسان استخارہ کرتا ہے پھر بھی نتیجہ اس کی توقعات کے برقس ہوتا ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں مسترب ہو جاتے ہیں ٹینشن کا شکار رہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی اسباب کیا ہیں کیوں استخارہ کرنے کے باوجود بظاہر انسان کو نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے نمبر پہ یہ گزارش دین میں رکھی جائے کہ استخارہ ایک دعا کا نام ہے اور اس کے وہی عداب ہیں وہی شرائط ہیں جو ہر قسم کی دعا کے لیے ہوتی ہیں ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے والد کی دعا اولاد کی حقی میں قبول ہوتی ہے مظلوم کی بدعا ظالم کے خلاف اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جس سے یہ نتیجہ آخد ہوتا ہے کہ حرام رزق دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو کئی دفعہ انسان دعا کرتا ہے لیکن دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے بورے عامال سر انجام دیتا ہے جو دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ استخارہ کس عمر میں کرنا ہے کس معاملے میں کرنا ہے ایک آدمی اگر استخارہ کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں حاج کروں یا نہ کروں تو یہ استخارہ کرنا ہی غلط ہے کیونکہ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے یہ سوال کرنا کہ یا اللہ جہاں پہ ملے لئے خیر ہے وہاں پہ مجھے لے جا خیر والا کام میری دسترس میں کر دے میری قدرت میں کر دے اب حج کے بارے میں یہ استخارہ کیوں کیا جائے حج کے بارے میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ خیر ہی خیر ہے نمازوں کے بارے میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ خیر ہی خیر ہے اس میں استخارہ کیوں کریں اگر کوئی آدمی استخارہ کرے شراب کی دکان کھولنے کے بارے میں تو استخارہ غلط ہے کیونکہ شراب کی دکان کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا کہ شراب شر ہے اس میں خیر نہیں ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے یہ گناہ ہی گناہ ہے تو اس میں استخارہ کرنا استخارہ کرنے والے کی غلطی ہے ایسی اگر کسی کا نکاح کسی ایسی لڑکی سے ہو رہا ہے جس کے بارے میں پہلے اس سے معلوم ہے کہ وہ شرک کرتی ہے وہ قبر والوں کو مشکل کشاہ حاجت روا سمتی ہے وہ قبر والوں سے مشکل اوقات میں دعائیں کرنے کا عقیدہ رکھتی ہے تو ایسی لڑکی کے بارے میں استخارہ کرنا ہی نہیں چاہیے استخارہ کرنے سے پہلے ہی ریزلٹ معلوم ہے کہ اس سے نقاح کرنا غلط ہے یا کسی لڑکی کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ بے نماز ہے اب اس کے بارے میں استخارہ کرنا ہی غلط ہے کسی لڑکی کے بارے میں بتا دیا گیا اس کا صحیح ایمانوں میں اللہ پہ دین پہ نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں ہے وہ لبرل قسم کی ہے تو اس کے بارے میں استخارہ کرنا ہی غلط ہے ایسے ہی لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے ہو رہا ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ داڑی مونتا ہے وہ بے نماز ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ شراب پیتا ہے وہ جوا کھیلتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں سخارہ کیوں کیا جائے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ اس میں شر ہے اس میں خیر نہیں ہے تو یہاں پہ سخارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سخارہ وہاں پہ کیا جائے گا جہاں پہ کوئی لڑکا شریعت کے لحاظ سے مناسب لگ رہا ہے لیکن اس کی اندرونی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اس کے حقیقی حالات کو ہم نہیں جانتے اس کے مستقبل کو ہم نہیں جانتے تو اس لیے سخارہ کریں گے کہ یا اللہ اگر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں خیر ہے تو میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے ورنہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور اس سخارے میں اسی دعا کا انتخاب کرنا چاہئے جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے اس سخارہ کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اس سخارہ کرنے سے پہلے دو رکھتے نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا کریں خوشو خضو کے ساتھ ادا کریں توجہ سے ادا کریں اور دعا اس سخارہ بھی توجہ سے پڑھیں دیہان سے پڑھیں آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہی ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں تو یہ وہ اس سخارہ ہے جس کا رزلٹ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر پہ مبنی ہوگا اس سب کے باوجود کہ آپ نے وضو بھی صحیح کیا نماز بھی صحیح پڑھی دعا اس سخارہ بھی توجہ سے کی کبیرہ گناہوں سے بھی آپ بجتے ہیں اس سخارہ بھی آپ نے اس عمر میں کیا جس عمر میں کرنا چاہئے لیکن رزلٹ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں آیا تو یقین جانے کہ جو رزلٹ آیا اسی میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خیر تھی آپ نہیں جانتی آپ نہیں جانتے کہ خیر کس میں تھی جو رزلٹ آیا اسی میں آپ کے لیے خیر تھی اگر اس لڑکے کی بجائے کسی اور جگہ آپ کا نکاح ہوتا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیتا ہو سکتا ہے وہ آپ کو آگ لگا دیتا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ آپ کا نکاح کیا جہاں پہ آپ کے لیے خیر تھی جہاں پہ آپ کا نکاح ہوا آپ کو طلاق ہو گئی اس طلاق ہونے کی وجہ سے آپ صدمے کی حالت میں ہیں آپ پریشان ہیں انٹینچن کا شکار ہیں اللہ سے رجوع کرنے کا موقع ملے گا اللہ کے سامنے گرگرانے کا موقع ملے گا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملے گا تحجد کے ٹیم آپ اٹھیں گی اللہ کے سامنے روئیں گی گرگڑائیں گی تلاوت کسرت سے کریں گی نفل نمازیں کسرت سے پڑیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلاق آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع مل گیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا خامن دے گا جو انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا کئی دفعہ نکاح سے پہلے انسان میں تکبر ہوتا ہے انسان فخر و غرور کرنے والا ہوتا ہے انسان کو ناز ہوتا ہے فخر ہوتا ہے اپنی برادری پہ اپنے بھائیوں پہ تو طلاق ہونے کی وجہ سے انسان سے یہ اکڑپن ختم ہو جاتی ہے تکبر ختم ہو جاتا ہے غرور ختم ہو جاتا ہے انسان اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے خوشو خضو کا احتمام کرنے والا بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق میں خیر ہوئی تو اس لیے جو آپ کے ساتھ ہوا اگر اس سخارہ صحیح تھا اگر آپ شرک سے دور تھے کبیرہ گناہوں سے دور تھے اور لڑکے میں کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کی وجہ سے اس سخارہ کرنے سے پہلے ہی اس سے گریز کیا جاتا یعنی کہ وہ نمات پڑھنے والا تھا وہ بظاہر کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا تھا فرائض اور واجبات کا احتمام کرنے والا تھا اس لیے آپ نے اس سخارہ کیا تھا لیکن پھر بھی طلاق ہو گئی تو انشاءاللہ اسی میں کوئی نہ کوئی خیر ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام ان پہ بہت عظم ایشیں آئیں بہت مشکلات آئیں اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام گدرے ہیں ان پہ بھی بہت مشکلات آئی ہیں تو آپ یقین جانے کہ جو آپ پہ عظم ایش آئی ہے اس میں بھی آپ کے لئے کوئی خیر ہوگی اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر آپ کو کوئی خامن دے گا اب بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں اور کسرس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں اور یاد رکھیں کہ عظم ایشیں آنے کا ایک سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی قبیرہ گناہوں سے معفود رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں از میشوں سے معفود رکھیں اللہ ہمارے دنیا آخرت کے امور کو سنوارے اور اللہ تعالی رو دے قیامت ہمیں عداب قبر عداب جہنم سے بچا کر جنت میں آلہ مقام نیعت فرمائے اپنے نبیوں کے ساتھ اپنے شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ صدیقین کے ساتھ وآخوا دعوانا الحمدللہ رب العالمین